اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سڈی ویڈ کبھل اکترلا آج میں آپ کو اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی آئیکم پارٹ ٹو سے اکاؤنٹنگ کا آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر تھری تو چیپٹر نمبر تھری کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ چیپٹر میں کیا کیا ہے اور ہم نے کس طرح سال کرنے ہیں اس کا تھوڑا انٹرڈیکشن دوں گی کس طرح کرنا ہے اس کے اولیڈی میں سالف قویسٹنز اپلوڈ سارے کر چکی ہیں جو میں نے خود سالف کی ہیں اور وہ ویڈیو اپلوڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سالف قویسٹن آپ کو مل جائیں تو وہ آپ کو میری ویڈیو پر مل جائیں گے وہ میں نے اپلوڈ کر دی رہی ہے جی تو ہم کنسائنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کنسائنمنٹ چیپٹر نمبر تھری ہے تو سب سے پہلے میں نے سارا کچھ اتر ڈائیگرام وغیرہ جو بھی تھا میں نے بنا لی ہے اور اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ کس طرح ہے اور کیا چیز ہے یہ ہمارے چیپٹر نمبر ہے کنسائنمنٹ اس میں جو ہیں ایسے کہلیں اس میں دو رول ہیں ایک کنسائنر اور ایک کنسائنی سب سے پہلے تو ادھر اس میں بتایا ہویا ہے کنسائنر جو ہے کنسائنی کو چیزیں بھیجتا ہے اور پھر وہ آگے سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم دھوڑا سے دیکھیں گے کہ کیا ہے کنسائنمنٹ یہ میں نے بلکل انگلیش کی اردو میں لکھا ہے تاکہ آپ کوئی ذیلی سمجھ آجائے اور آپ اس کو خوبی پڑھیں اس کو میں اپلوڈ بھی کر چکی ہوں وہاں سے بھی اپلوڈ اسے دیکھیں سکرین چھوٹ لے لیں تو ٹھیک ہے کنسائنمنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کنسائنمنٹ کیا ہے کنسائنمنٹ وہ ہوتا ہے جس کی بیس کمیشن ہو ٹھیک ہے کنسائنمنٹ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بزنس جو ہم کمیشن کی بیس میں چلا رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا ہوتا ہے کنسائنمنٹ اس میں اس چپٹر میں جو ہم نے دو کام کرنے ہیں نا اس میں وہ کیا ہے کس کی بیس پہ ہیں وہ دو رونے کنسائنر اور کنسائنی کے کنسائنر کسے کہتے ہیں کنسائنر آنرز آف گوڈ کو کہتے ہیں گوڈز کا جو آنر ہوتا ہے مالک اشیاء کا مالکہ جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسائنر دو آنرز آف گوڈز سکارڈ کنسائنر اسی طرح کنسائنی کنسائنی ہوتا ہے سیلر آف گوڈز سکارڈ کنسائنی وہ پرسن جو مالکہ بیچتا ہے وہ ہے کنسائنی اور جو مال کا مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسائنر تو اس کی ریفنیشن کلیر ہے کنسائنمنٹ جو ہے اسے اس طرح کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس جو کمیشن کی بیس پہ چل رہا ہے اور جس میں کنسائنر کا روڈ ہے تو کنسائنر ہوتا ہے گرز کا آنر اور کنسائنی ہوتا ہے گرز کو بیچنے والا سیل کرنے والا سالب تو یہ چپٹر جو ہے ایک طرح سے کمیشن کی بیس پہ ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ادھر پڑا کنسائنمنٹ کا کہ یہ کمیشن پہ چلنے والا بزنس تو اب ہم کمیشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں گے یہ کمیشن کے بارے میں ہم دیکھیں دیکھیں کمیشن ادھر انہوں نے تین ٹائٹس کی کمیشن بتائی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک نارمن کمیشن ٹھیک ہے جو ٹوٹل سیل یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیل کریڈر بیٹڈس کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اووریڈنگ رائیڈنگ اور نیو پروڈیکٹس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آگے جا کے پتا چل جائے گا کمیشن کا اس میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم نے یہ پورے چیپٹر کے ہیں ٹھیک ہے پورے چیپٹر کے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اگزیمپل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں یہ پوائنٹس کراتی ہوں کہ یہ کیا ہے یہ میں نے اپنے پاس سے خود سے بنایا ہے جو چیزیں مجھے لگ رہا تھا یاد کرنے والی ہیں اچھا اگزیمپل اگر دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر اے نے گوڈس سینڈ کی ہے مسٹر بی کو ٹھیک ہے مسٹر اے کون ہے مسٹر اے اصل میں ہے کنسائنر جو ہے مالک گوڈس کا اور مسٹر بی ہے کنسائنی جو کہ گوڈس کو سیل کرنے والے ہیں یہ پوری ایک طرح سے جنسی کہہ لیں اب جس طرح ان کے جنسی ہے تو ان کو گوڈس دے رہے ہیں اور وہ آگے جا کے بیچیں گے جنسی کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے جنسی ایک ایسی شاپ ہے جہاں کوئی بھی شاپ کیپر دکاندار اپنی چیز بیچ سکتا ہے ایک خاص کونٹریکٹ کی بیس پر اب وہ خاص کونٹریکٹ کیا ہوگا اب وہ کمیشن کی بیس پر ہوگا یا کوئی اور بیس میں ہوگا وہ ادھر خیر کمیشن کے بارے میں ہی میں بتاؤں گی کہ وہ کہیں گے کہ کنسائنر کہے گا جا کر کہ اس طرح اس طرح آپ نے میری گوڈس دے رہے سیل کرنی ہے اور میں آپ کو اتنی اتنی اس میں سے کمیشن دوں گا اتنے پرسن دوں گا یہ اتنے پرسن تو یہ اس طرح سے یہ جنسی از کام کرتی ہے ٹھیک ہے ایمپورٹٹ پوائنٹس کے بارے میں اگر پڑھیں کمیشن کے تو اس میں تین پوائنٹس میں نے خود سے بنا کے لکھے ہیں مکمے سے نہیں دیکھے اور اسی سے ہی مجھے یہ چپٹر یاد ہوئے کہ کیا کرنے ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ کے کمیشن کی انٹری ہمیشہ سیلز کی انٹری کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے کمیشن کی ابھی میں آپ کو انٹریز دکھاؤں گی انٹریز کی کیا ہے کس طرح کرنی ہے تو کمیشن کی انٹری جو ہے وہ سیلز کی انٹری کے بعد ہوگی اور سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ کمیشن سیلز کی اماؤنٹ پر کلکولیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ مطلب کہ جتنی سیل ہوئی ہے تو وہ جتنی جو سیل ہوئی ہے تو وہ سیل کی جو اماؤنٹ ہے کہ کتنی سیل ہوئی ہے تو اس کی بیس پر ہماری کمیشن کلکولیٹ ہوگی اور اس کے حساب سے کہہ لیں کہ کنسائنی کو ملے گی تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اور تھرڈ پوائنٹ کے اکاؤنٹ بناتے وقت اگر زیادہ اماؤنٹ کریڈٹ سائٹ پر آئے تو پروفٹ آئے گا اگر یہ تو بہت کامن بات ہے کہ بیلنس شیٹ میں بھی ہمیں اس چیز پر انداز ہے اور کافی ہم بناتے رہتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے لیکن میں نے پھر بھی ادھر لکھا ہے کہ اچھا ہے یاد ہو جائے کہ کریڈٹ سائٹ پر آئے گا تو پروفٹ ہوگا اور اگر ڈیبٹ سائٹ پر آئے گا تو لوس ہوگا تو یہ ہمارے تین پوائنٹ ہے ان کو آپ نے اچھا سے یاد کرنا تاکہ انٹری کرتے وقت ہمیں پتہ ہو کہ کمیشن کی انٹری سیلز کی انٹری کے بعد ہونی ہے اور کمیشن سیلز جو ہے وہ کمیشن سیلز کی اماؤنٹ پر کمیشن سیلز کی اماؤنٹ پر کلکولیٹ ہوگی اور اکاؤنٹ بناتے وقت اگر کردی سائٹ پر زیادہ ماؤنٹ آجا ہے تو پروفٹ ڈیبٹ سائٹ پر آجا ہے تو وہ ہے لوس اس کے بعد ہم کریں گے اس کی انٹریز ٹھیک ہے یہ اب ہم انٹریز کرتے ہیں ان کو نہ زبانی آت کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو زبانی آت کرنا ہے ساری انٹریز پورے چپٹر میں ایسے ہی ہیں میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے کہ کونسی کس طرح کی انٹری ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس طرح کی آجا ہے تو ہم نے کیا چیز ڈیبٹ کرنی ہے اور کیا چیز کرنی ہے تو اس کا ادھر اسی طرح ہوگا سیم اور اماؤنٹس آگا لکھی ہوں گے ابھی تو کوسٹن نہیں سالف کر رہے تو سمپل میں بتا رہی ہوں اس کو زبانی یاد کرنے تو بہت اچھ ہے اور اگر ہم اسے زبانی کرنے کے یاد تو ہمارا ویسے یہ چپٹر کلیر ہے کیونکہ یہ ہی مین ہے صرف چپٹر میں یہ تو میں نے آگے سمجھایا ہے چپٹر میں ہونا یہی ہے جو اس پیج میں ہے اس کو اچھا ہوگا کہ زبانی یاد کرنے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب انہوں نے نا کوسٹن میں دیا ہوگا کہ کہلیں کہ اکی سینڈ اون کنسائیمنٹ ٹو سفیان یا اس طرح کچھ ٹھیک ہے وہ اس طرح انہوں نے دیا ہوگا تو وہ ہماری لائن کیا بنے گی کہ انہوں نے گھوٹ سینڈ کی ہے تو اگر ہماری ہوگا اینٹری اگر ہم نے کرنی ہوگی گھوٹ سینڈ کی تو ہم ہمارا کنسائیمنٹ جو ہے وہ ڈیپٹ جائے گا اور گھوٹ سینڈ کرے لی جائے گا اگر ہماری اینٹری ہوگی سیلز کی جب ہم کریں گے دیکھیں جس طرح ہم نے کیا کرتے ہیں پڑھا ہے ادھر کہ کمیشن کی اینٹری کمیشن کی اینٹری ہمیشہ سیلز کی اینٹری کے بعد ہوگی ٹھیک ہے بے شک ادھر کوسٹن میں کمیشن پہلے ہو یا بات میں ہم نے یہ نہیں دیکھنے ہم نے ہمیشہ سیلز کی اینٹری پہلے کرنے تو اس کے بعد ہم کریں گے سیلز کی اینٹری کنسائیمنٹ ڈیبٹ اور کیش کریٹ ٹھیک ہے اسی طرح کنسائی کے ایکسپینسز کنسائی کے ایکسپینسز کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس نے جو مطلب چیزیں ہماری سیل آؤٹ کی ہیں اس میں جو بھی کچھ آنے جانے کہا گے وہ اس طرح کے ایکسپینس چھوٹے موٹے ہوتے وہ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ سل جائے گا تو اس میں کنسائیمنٹ ڈیبٹ ہے اور کنسائی کریٹ ہے اسی طرح ایڈوانس پیمنٹ جو ہماری آتی ہے تو اس میں ہمارا جو ہے کیش اور بینک ہماری ڈیبٹ ہو جائے گی کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ آئے گی تو ہمارے ویسے بھی کیش ہوگا تو یہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کنسائی ہمارا کریٹ ہو جائے گا ہماری آتی ہماری کنسائی نہیں لکھنا جو ہم نے نیم لکھنا یہ سمجھانے کیلئے لکھا رہا ہے کمیشن کی انٹری ہوگی کمیشن کی انٹری میں کنسائیمنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کنسائی کریٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنی انٹری نہ کچھ کوئسٹن کیلئے یاد کر لئے اچھا یہ انسول سٹاک والی انٹری ہے اس کا تھوڑا پروسیجر ہم ہم اب بھی بتاتی ہیں انسول سٹاک کی انٹری دیکھ لیں کس طرح ہونی انسول سٹاک میں سٹاک جو ہے ڈیبٹ ہے اور کنسائیمنٹ کردی انسول سٹاک کی انٹری کے لئے انہوں نے فارمولا دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے وہ یہ میں نے ادھر ڈیفرینٹ تھوڑا لگ رہا تھا اس لئے میں ایک بار ادھر بھی لکھ لیا یہ نوٹس میں جا کے دیکھ لگ میں سیکنڈ ویڈیو میں یہ سے بتاتی ہوں ویلی آف انسول یونٹ ٹھیک ہے تو انسول یونٹ مطلب جو ہمارا گرز جو نہیں سیل آوٹ ہوئی تو اس کی ویلیوز کیا ہم ادھر لکھیں گے اور کنسائنر کے ایکس پینس لکھیں گے اس کے آخر جہات ہوئے اس کے علاوہ ہم نے لکھنا نمبر آف ٹوٹل یونٹ کے ہماری جو ٹوٹل جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھنا ہے اور اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے انسول یونٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارا اس طریقے سے آنسر نہیں کرائے گا پھر ہم نے اس کو ادھر لکھنا ہے پھر ہم نے ادھر لکھنا سٹوک اور کنسائیمنٹ یہ کوسٹن ہوگا تو پتہ چل جائے گا میں پھر بھی ایک بار دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ادھر ویلیویشن آف انسول سٹوک ہے یہ ادھر سول بہا میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھاوزن روپیز اور ٹو فیٹی پلس اور فائف یہ دیکھیں میں بتاتی ہوں ہماری ٹوٹل گوٹس کیا تھی اتنی تھی اس کے علاوہ ہم نے پلس کیا کرنا تھا کنسائنر جس کے ایکسپینس ہم نے اس کے ساتھ پلس کی ہے پھر ہم نے اس کو ڈیوائیٹ کی ہے ٹوٹل یونٹ کے ساتھ جو ہماری سیل آف نہیں ہوئے جو ہمارا گوٹس بچ گئے آنسر آجائے گا یہ دیکھ لیں اسی طرح یہ والا جو پیج ہے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ دیکھیں میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں اس کا سکرین شوٹ بنا لیں اس کا تاکہ یہ والا جو پیج یہ باقی میں نے سمجھایا ہے لیکن یہ والا پیج یہ یاد کرنے والے اس کو یاد کرنے اچھے انٹریز کو آپ لوگ یاد کی بھی تو اٹلاسر میں یہ پتا ہوگا کہ کیا چیز ریبیٹ ہو نہیں کیا چیز کری ہو نہیں تو یہ سکرین دیکھ لیں اور یہ انسول سٹاک اس کا بھی فارمول ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سکرین بنا لینا باقی میں ایک قویشن آپ کو دکھا دیتی باقی میں نے سورو خود کی میں وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ میرا حال میں کچھ دل پہلے کر دی گئے یہ دیکھیں میں آپ کو فرسٹ قویشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اس میں انہوں نے یہ کہ بلال نے نصیر کو گوڈز بھیجی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے انٹری کی بلال سینڈ گوڈز ٹو نصیر ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے کیا کہا بلال نے ایکس پی کی ہیں پی سیڈنری ایکس پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہماری انٹری پھر اسی طرح کی ہے اس کے بعد سوڈ کی ہیں ٹھیک ہے مطلب بیج دی ہیں تو یہ دیکھیں نصیر 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 سوڈ دا ہول فتسائیون فور ڈا ٹھیک ٹھیک ٹھاوزنڈ تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے بیج دیا یہ نصیر جو جو بلال نے سینڈ کی تی گوڈز وہ سوڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہماری کمیشن والی انٹری کمیشن والی انٹری یہ دیکھیں انہوں نے بتائی ہوئی ہے یہ 10% اب انہوں نے جب سیلز کی انٹری پہ کیا نا یہ دیکھیں یہ سیلز کی انٹری ہے اس کو انہوں نے جب سولد کی ہے تو آنسر آئے تو وہ انہوں نے ادھر لکھ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ کے expenses ہے ٹھیک ہے جب میں آگے بتا چکے ہیں یہ اس کے expenses ہیں تو یہ ہے consignment to in آس یہ دیکھیں جیسے میں نے ادھر بتایا تھا consignee کے expenses ہے consignment to consignee اسی طرح دیکھیں consignment to آس لکھا ہو ہے ٹھیک ہے وہ name لکھ لیتے ہیں اسی طرح پھر ہیں آس اگر consignment اس کے consignor کی ہوتے تو وہ بھی اس کی بھی entry ہم کر دے یہ question میں اسی خواہ میں نے پہلے سے سارے question solve دی میں وہ دیکھ لیں تھوڑا میں نے شیپٹر کا introduction دی ہے کیا ہے اور کس طرح ہم نے اسے کرنا ہے تو ہاں ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ next video میں آؤں گے accounting کی اور شاہرے انشاءاللہ جو possible ہوگا میں تھوڑا تھوڑا کا introduction دوں گی اور اس کو upload کرتی رہوں گی سب کی اس طرح help ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ